اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے زولو جی ملر ہارلے فائیو اڈیشن چیپٹر ٹونٹی کلاس ریپٹیلیا اور کلاس ریپٹیلیا کے جتنے بھی آرڈرز تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے پریویس لیکچر میں یعنی کل والے لیکچر میں ہم نے ایکسٹرنل سٹکچر اینڈ لوکوموشن والا جو ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کیا تھا اسی ٹاپک میں آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں سپورٹ اینڈ مومنٹ کو یاد رکھی کہ سپورٹ اینڈ مومنٹ بھی کافی لیندھی ٹاپک ہے اس کو بھی ایک لیکچر میں کور نہیں کیا جا سکتا تو کچھ اس کا جو پارٹ ون ہے اس کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں اور جو اس کا نیکس پارٹ ہے اس کو ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں سپورٹ اینڈ مومنٹ کو تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے مائنڈ میں کوسٹن آتا ہے کہ جو سپورٹ اینڈ مومنٹ ہے یہ سکیلٹن کے علاوہ پوسیبل نہیں ہے تو جب یہ سکیلٹن کے علاوہ پوسیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو رپٹائلز ہیں ان کا جو سکیلٹن ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے لیکن ہم نے اسی کے سکیلٹن کو اسی کے سکیلٹن کو ہم نے ریلیٹ بھی کرنا ہے جو ہم نے پریویس کلاس پڑھی تھی کلاس ایمفیبیا یعنی کہ جو ایمفیبینز ہیں ان کا سکیلٹن اور جو رپٹائل کا سکیلٹن ہے اس میں موڈیفکیشنز ہیں کون کون سی موڈیفکیشنز ہیں کیسے موڈیفکیشنز ہیں اور یہ کس طرح سے ان سے تھوڑا سا ایڈوانس ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سم کائنڈ آف موڈیفکیشنز آر دیر ان در رپٹیلین سکیلٹن کے وہ تو ایمفیبین والا ہی ہے لیکن اس میں تھوڑی بہت موڈیفکیشنز ہوئی ہیں اور موڈیفکیشن کے نتیجے میں جو ہمارے پاس رپٹائلز ہیں ان کا جو سکیلٹن ہے وہ مور ایفیشنٹ ہے کیوں چونکہ یہ تیرسٹریل ہیں جبکہ جو ایمفیبین ہے وہ فلی ایڈاپٹیڈ نہیں ہے تیرسٹریل انوارمنٹ یعنی لینڈ انوارمنٹ کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں جیسے ہم نے کلاس ایمفیبیا کے لیکچر میں دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس گردن والے ورٹیبری ہوتے ہیں جن کو ہم سرویکل ورٹیبری کہتے ہیں وہ ایمفیبین اسپیشلی اگر ہم فراغ کی بات کریں تو ان میں اونلی ون ورٹیبری ہوتا ہے جو جسٹ اپنے ہیڈ کو اوپر نیچے نوڈ کر سکتا ہے جبکہ ان کیس آف رپٹائلز ایسا نہیں ہے اس میں موڈیفکیشن ہے اس میں جو نمبر آف سرویکل ورٹیبری ہیں وہ زیادہ ہیں اس میں جو ڈگری آف روٹیشن ہے گردن کی جو نیک کی وہ بھی زیادہ ہے تو اس سارے چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سٹورٹس وہ کہتا ہے سم کائنڈ آف موڈیفکیشن آر دیئر ان در رپٹیلین سکلٹن اسپیشلی وہ کہتا ہے اگر ہم سنیکز کی بات کریں یا ہم ٹرٹلز کی بات کریں یا ہم ایمفیس بیانین کی بات کریں یہ ایمفیس بیانین آرڈر ایمفیس بیانہ کے ممبرز ہیں جن کو ہم وارم لیزرڈز بھی کہتے ہیں جو کہ ہم پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں اب یہ جو موڈیفکیشن ہیں ان کے اندر جو کہ ایڈ وانس ہیں ایز کمپیرڈ ٹو ایمفیبینز یہ ان کے اندر کیسے آئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ موڈیفکیشن انہیرٹیڈ فرام ایمفیبینز چونکہ سٹورٹس اگر آپ تھوڑا سا پریویس جو ہم نے ٹاپکس پڑے ہیں جو چپٹرز پڑے ہیں ان کو تھوڑا سا پری کال کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو فیشز تھی ان کے جو لاسٹ میمبرز تھے یعنی کہ جو ایڈ وانس میمبر تھے ان کے کریکٹر اور ایمفیبین کی کریکٹرز آپس میں ملتے تھے اس کے بعد اگر ہم ایمفیبینز کی بات کریں تو ان کے جو ایڈ وانس میمبرز ہیں وہ ریپٹائلز کی کچھ کریکٹرز اور ایڈ وانس ایمفیبین کے کریکٹرز آپس میں ملتے ہیں تو ایٹ مین کہ یہ پورا ایک پراسس ہے جس کو ہم ایولوشن کہتے ہیں اور ایولوشن کیا ہوتا ہے چینج انڈ ڈیفرنٹ سٹریکچرز انڈ دیر فنکشن ویڈ دی پیسیج آف ٹائم تو دیکھیں موڈیفیکیشن ہوتی آرہی ہیں پہلے فیشز تھی ہیں فیشز کے بعد ہمارے پاس ایمفیبینز ہے پھر ایمفیبینز کے بعد ہم ریپٹائلز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے ان کے اندر چینجز آتی جا رہے ہیں جس سے انیملز ایڈ وانس ہوتے جا رہے ہیں تو موڈیفیکیشن انہیریٹڈ فرام ایمفیبینز اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو موڈیفیکیشن آئی ہیں وہ انہوں نے کہاں سے انہیریٹ کی ہیں کہاں سے لئے ہیں انہوں نے اپنے پہلے والے جو پیرنٹس ہیں ان سے لئے ہیں جو کہ ان کے کون سے ہیں ایمفیبینز ہیں یعنی کہ ایمفیبینز کے پیرنٹس کی بات کریں تو فیشل سے ایوال ہوئے ہوئے ہیں اور جو ایمفیبینز ہیں جو ریپٹائلز ہیں وہ ایمفیبینز سے ہیں تو اسی طریقے سے پورا ایک جو پراسیس ہے ایولوشن کا وہ چل رہا ہے تو سکیلٹن is ossified for great sport تو اگر ہم بات کرنا دیکھیں ہم ایمفیبینز کی بات کریں most of them are living in the water لیکن وہ terrestrial environment پر بھی رہ سکتے ہیں رہتے ہیں تو ان کے اندر جو بونز ہیں ان کے اندر ossification نہیں ہے مطلب بہت زیادہ strength نہیں ہے as compared to reptiles تو اگر ہم ایمفیبینز کی بات کریں تو ایمفیبینز کے نتیجے میں جو ریپٹائلز ہیں ان کی جو بونز ہیں وہ زیادہ strong ہیں ان کے سم یہ کہہ سکتے ہیں تو اس لئے اس نے کہا کہ modification inherent from ایمفیبینز skeleton is ossified for great sport اب sport ان کو کس کی اگنس چاہیے ہے earth کی against چاہیے ہے gravity کی against چاہیے تو اس وجہ سے چونکہ یہ completely terrestrial animals ہیں تو اس وجہ سے ان کو against the gravity sport چاہیے ہے تو ان کے اندر as compared to ایمفیبینز زیادہ ہوتی ہے skull is longer than amphibین ان کا جو skull ہوتا ہے وہ بھی longer ہوتا ہے مطلب اگر ہم بات کریں جو ہمارے پاس amphibینز ہیں especially اگر ہم بات کر لیتے ہیں for example کس کے بارے میں frog کے بارے میں تو frog کا جو skull ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا broad ہوتا ہے جبکہ ان کیس اگر ہم بات کریں جو reptiles ہیں ان کی بات کریں تو ان کا جو skull ہوتا ہے وہ elongated ہوتا ہے مطلب یہاں سے دیکھے کر اس میں دیکھیں total length of skull in the reptile as compared to amphibian is longer so that's why اس نے کہا ہے کہ skull is longer than the amphibians اب next and important point جو ہم discuss کرنے لگے ہیں وہ ہمارے پاس ہے secondary palate اب secondary palate کیا ہے students اب ہوتا ہے اس طریقے سے ہے کہ اگر ہم amphibians کی بات کریں تو ان کے اندر جو mouth اور nasal cavity ہے وہ fully یوں سمیلیجی کہ اس طرح سے merged ہے کہ اس میں جو lower part ہے mouth کا اور جو nose والا part ہے وہ ایک دوسرے سے separated نہیں ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ان reptiles کی تو ان کا جو اپر جا ہے وہ پلس اس کے پاس جو nose والی opening ہے ان کے درمیان ایک separation آ جاتی ہے اچھا اس میں common چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو کروکوڈائلز ہوتے ہیں water کے اندر ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ پانی کے بالکل اندر ہیں no doubt پانی کے اندر بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ سانس لینے کے لیے پورے body کو تو پانی میں رکھتے ہیں لیکن ان کا جو snout ہوتا ہے وہ water کی surface پر ہوتا ہے اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی animal ہے ہی نہیں حالانکہ وہ اس جگہ سے سانس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو snout ہے ان کے اندر وہ جو پانی سے باہر رہتا ہے جس سے یہ سانس لے رہے ہوتے ہیں وہ part اور ان کا جو mouth والا part ہوتا ہے ان کے درمیان separation ہوتی ہے تو یہ ان کے اندر ایک advance feature ہے اچھا یہ جو ان کے اندر advance feature ہے یہ کیسے ہے اب اس کو دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ separate partially to nasal partially to nasal and mouth cavity ان کی جو mouth cavity ہے اور جو nose ہیں ان کے اندر partial separation ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو secondary palate ہے جو nasal cavity اور mouth cavity کو separate کرتی ہے اس کی evolution کیسے ہوئی تو students secondary palate evolution جو ہے ان کی جو ہے وہ کہاں سے ہوئی تھی ان آرکو سورس آرکو سورس ہم previous lecture میں ڈسکس کر چکے ہیں یہ کافی ایک lengthy topic ہے اس کو بار بار repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے previous lectures اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی پورے جو ایک کلیڈوگرام ہے اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی اچھا اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ کہتا ہے کہ یہ palate جو ہے یہ evolved ہوئی ہے آرکو سور میں اور اس کی ضرورت کیا تھی کہ when mouth filled with food and water تو then یہ سانس نہیں لے سکتے تھے مطلب کہ آرکو سورس میں mouth میں جب food اور water ہوتا تھا تو جب mouth ان کا food یا water کے ساتھ filled ہوتا تھا تو ان کو سانس لینے میں ایشو ہوتا تھا تو then changes کا process ہوا evolution ہوئی تو اس evolution کے نتیجے میں mouth and water filled mouth جو ہے وہ water اور food سے filled ہے لیکن ان کی snout میں جو اپر area ہے جو اپر جائے وہاں پر ایک opening بن گئی جس کو ہم کیا کہتے ہیں نازل cavity یا secondary palate کی separation اچھا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ secondary palate آرکو سورس میں ہوئی اور اس کی importance کیا ہے کہ جب food اور water mouth میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سانس لے سکتے ہیں سٹوئنٹس اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو کرکوڈائل کو گیویل وغیرہ کو دیکھا ہو تو ان کا جو snout ہوتا ہے وہ کافی lengthy ہوتا ہے already میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ پورا body جو ہے ان کا water میں رہتا ہے اور جو snout ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے جیسے یہ gases gags ہیں یعنی کہ جو breathing کا process ہوتا ہے یہ efficiently کر رہے ہوتے ہیں کہتا ہے کہ ان کا جو snout ہوتا ہے وہ longer ہوتا ہے اور یہ جو longer snout ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے greater development of sensory epithelium ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ سانس لینے میں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا snout ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی layer بن جاتی ہے کیسے layer بنی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں students مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ یہ اپر جا ہے اس کے بعد ہم اسی کو ہم اس طریقے یہ ہم کہتے ہیں lower جا ہے اب اس کے اندر ہوتا ایسے ہے کہ اس snout کی جو tip ہے اس کے اوپر اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں کہ یہ پوری ایک tube جا رہی ہے پوری ایک layer جا رہی ہے جو اس mouth cavity کو یہ والا جو ہے یہ mouth area ہے اور یہ والا ان کا جو ہے یہ ان کا snout area ہے اور یہاں سے یہ کیا کرتے ہیں gases کا exchange کرتے ہیں یعنی کہ جس طرح ہم breathing کرتے ہیں یہاں پر ان کے اندر کون سا process ہوتا ہے breathing کا process ہوتا ہے تو breathing کا process تو ہوتا ہی ہے لیکن یہی والی جو layer ہے اس میں ایک خاص قسم کی layer بن جاتی ہے جس کو ہم sensory epithelium کہتے ہیں اچھا یہ sensory epithelium کا کیا مطلب ہے sensory کا مطلب کیا ہوا ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو sense کر سکتے ہیں کس چیز کو sense کرتے ہیں اس کو بھی پڑتے ہیں sense کر سکتے ہیں epithelium کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک خاص cells کی ایک layer ہوتی ہے اب یہ جو sensory epithelium ہے اس کا کام کیا ہے کہ جو environmental chemicals ہوتے ہیں smell وغیرہ ہوتی ہے یہ ان کو nose کے ذریعے سے جیسے snout کے ذریعے سے اندر آتے ہیں تو یہ اس کو detect کر لیتے ہیں تو it means sensation of smell جو ہے یہ اس کے اندر بھی اپنا role play کرتی ہے اس کے بعد next students ہم discuss کرتے ہیں cervical vertebrie کو جو کہ اس lecture کے introduction میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم نے اس کا جو skeleton ہے اس کی modification کو دیکھنا ہے تو اس میں ابھی ہم دیکھیں گے only اس کے جو garden والے vertebrie ہیں اور اس کو compare کریں گے amphibians کے ساتھ اور کہ یہ students وہ کہتے ہیں کہ cervical vertebrie یعنی garden والے vertebrie more in number than amphibians اگر ہم amphibians کی students بات کریں کہ اس طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی یہاں پر دیکھئے students کہ یہ اگر ہمارے پاس کوئی amphibian کی جگہ ہے تو amphibian تو اس میں ہم frog کو consider کر لیتے ہیں تو frog کو اگر ہم consider کریں تو یہ والی جو جگہ ہے یہ ان کی کونسی جگہ ہے یہ ان کی cervical point ہے cervical یعنی کہ یہاں پر گردن کے اندر جو vertebrie ہوتا ہے ان کو cervical vertebrie کہتے ہیں تو amphibian especially frog کی case میں یہاں پر only one cervical vertebrie ہوتا ہے چونکہ ایک point یاد رکھ لیجی کہ جتنے گردن کے اندر vertebrie increase ہوتے جائیں گے اتنی degree of rotation increase ہوتی جائے گی جتنے یہ کم ہوتے جائیں گے اتنی degree of rotation کم ہوتی جائے گی تو ان کیس آف amphibian یا frog ہمارے پاس only one ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ just noding کر سکتے ہیں ان کے head کی جو rotation ہوتی ہے وہ possible نہیں ہوتی اچھا یہ کس case میں ہے in case of frog and frog is the part of class amphibia اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس میں modification ہوئی یعنی کہ کیسے modification ہوئی ہے کہ یہی والے جو cervical vertebrie ہیں in case of reptiles یہ increase ہو گئے ہیں اب ان کے اندر کچھ نئی چیزیں add ہو گئی ہیں دیکھیں کونسی students ہم کہتے ہیں consider کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس skull ہے کس چیز کا reptiles کا تو جو reptile کا skull ہے اس skull کے اندر ایک hook like structure ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں condile یہاں پر دیکھئے یہ hook like structure اس طریقے سے یعنی کہ اس کو ہم نے skull consider کیا ہے اور یہ والا جو area ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ hook ہوتی ہے جس میں ہم کوئی چیز فسا دیتے ہیں تو اس part کو ہم کہتے ہیں condile اچھا یہ جو condile ہے یہ actually part of skull ہے اچھا اس کے اندر جو ایک bone یا vertebrie فسی ہوئی ہوتی ہے جو اس کو rotation بھی دیتی ہے جو اس کو movement بھی کرنے میں helpful ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں atlas atlas یہ atlas ہے اس کے بعد یہ جو atlas ہے اس کے ساتھ بالکل ایک اور vertebrie ہوتا ہے اس vertebrie کو ہم کہتے ہیں axis اچھا اس کے بعد اور بھی vertebrie ہوتے ہیں تو جتنے number of vertebrie increase ہوتے جائیں گے cervical vertebrie increase ہوتے جائیں گے اتنی degree of rotation بڑھتی جائے گی تو number one دیکھیں یہ skull ہے تو ہم consider اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ کو آپ لوگ skull consider کریں اور یہ میرے پاس جو board marker ہے اس کا جو upper part ہے میں اس طرح سے اس کے اندر فسا دیتا ہوں تو جو upper والا area skull کا وہ part جو اس کے اندر فنسا ہوا ہے اس کا نام کونسا ہے condile اچھا یہ والا skull کا part جو باہر کی طرف ہے جو upper والا skull کا اس ہے وہ condile ہے نیچے سے جو vertebrie ہیں یہ دو ہیں ہمارے پاس دو points ہیں نیچے والا جو بالکل نیچے والا ہے اس کو ہم axis کہتے ہیں اور axis کی top والے کو ہم atlas کہتے ہیں تو atlas condile کے ساتھ attach ہوتا ہے اور condile جو ہوتا ہے وہ نیچے axis کے ساتھ attach ہوتا ہے اور یہ تینوں چیزیں یہ یعنی کہ atlas اور axis یہ دونوں کس کے اندر نہیں ہوتے amphibians کے اندر نہیں ہوتے جبکہ یہ دونوں کس میں present ہوتے ہیں reptiles کے اندر present ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے گھروں میں چھپکلی کو دیکھا ہوگا تو چھپکلی ایک تو سر کو نوڑ بھی کر لیتی ہے اور سر کو وہ اس طریقے سے یعنی head کو rotate بھی کر لیتی ہے تو as compared to frog ان کے اندر جو cervical vertebrae ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں condile بھی ہوتا ہے atlas بھی ہوتا ہے axis بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر جو head کی rotation ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اگر more number of cervical vertebrae ہوں گے تو definitely اس کے اندر جو flexibility of rotation ہے وہ زیادہ ہو جائے گی next ہمارے پاس ہے arrangement تو یہ arrangement میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ پہلے ہمارے پاس کونسی چیز ہوتی ہے atlas ہوتا ہے then axis ہوتا ہے اور ان دونوں کے اوپر کونسی چیز موجود ہوتی ہے condile ہوتا ہے next اس نے کہا کہ other cervical vertebrae provide the additional flexibility to the neck کہ جتنے additional vertebrae add ہوتے چلے جائیں گے تو جو neck ہے اس کی جو flexibility ہے وہ increase ہوتے چلے جائے گی